ادھاکارہ اور ٹی وی میزبان فراسادیا کی پرانی ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں وہ شادی بچانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینے کی باتیں کرتی دکھائے دیتی ہیں شو بیز ویب سائٹز کے مطابق فراسادیا کی پہلی شادی ہدایتکار ادھاکار اکبال حسین سے ہوئی تھی جن کی ان سے دوزار تیرہ میں طلاق ہو گئی تھی فراسادیا کو پہلی شادی سے دو بچے بھی ہیں اور پرانی انٹرویو میں وہ بچوں کی پروریش تعلیم اور اپنی شادی کو بچانے کی بات کرتی دکھائی دیتی ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی مختصر کلپ فراسادیا کے فروری دوزار بائیس کے انٹرویو کی ہے جو انہوں نے ادھاکار و میزبان نمان اجاز کو دیا تھا فراسادیا کو وائرل کلپ میں اپنی شادی بچانے کے لیے قربانیاں دینے کی بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے ادھاکارا نے شوہر کا نام لیے بغیر بتایا کہ انہوں نے ادھاکاری کے آغاز میں ہی شادی کو چلانے بچانے اور بچوں کی بہتر پروریش کی خاطر ادھاکاری چھوڑ دی تھی ادھاکارا نے بتایا کہ چونکہ انہیں شادی کے پوری بعد ہی مارننگ شو کرنے کی پیشکش ہوئی تھی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اور وہ کئی سال تک پروگرام کرتی رہی تاکہ اپنی شادی چلا سکیں اور بچوں کی پروریش کر سکیں ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد ہر شعبے کی خواتین کو کریئر اور خاندان میں سے بہت ساری چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ خواتین کی قربانیوں کو تسلیم بھی نہیں کیا جاتا مسکورہ کلپ میں ادھاکارا نے شوہر کا نام نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے شادی میں مشکلات کا ذکر کیا جبکہ اسی پروگرام میں انہوں نے بتایا تھا کہ اب ان کے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کم ہوئی ہیں فرا سادیا نے اس انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے سال 2000 میں ہی مارننگ شو کرنا شروع کیا تھا اور اس وقت پاکستان ٹیلیویزن یعنی پی ٹی وی کے علاوہ کوئی دوسرا چینل نہیں تھا انہوں نے ٹی وی پر پندرہ سال تک مارننگ شو کیا اور اسی انٹرویو میں انہوں نے پہلی شادی ختم ہونے سمیت دوسری ذاتی زندگی پر کوئی بات نہیں کی تھی تہاں مندیا ہی دیا تھا کہ وہ جلد ہی ادھاکاری میں دوبارہ قتم رکھیں گی